بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کشانہ بصیرت کارڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سمات فرما رہے ہیں اس کا نام ہے خورت پردی کی آگوش میں اس کے مولف ہیں استاد شہید متضم تحری اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید محمد موسیٰ ریزوی نے آئیے سنتی ہیں اس کا پارٹ نمبر بارہ صفحہ نمبر ایک سو چھہاسی ایسے امور چونکہ وجود یا حرمت سے مطالق کسی بنیاد پر استوار نہیں ہیں اس لیے مباہ سمجھے جاتے ہیں اور اس لیے انہیں مباہ اپتضائی کہا جاتا ہے شاید بیشتر مباہات اس نوعیت سے مطالق ہوں لیکن بعض دیگر امور کے مباہ ہونے کے سبب وہ حکمت ہے جو ایسی چھوٹ کے لیے ضروری ہوتی ہے یعنی اگر شارع اس عمر کو مباہ قرار نہ دے تو اس سے کوئی شکل پیدا ہو جاتی ہے اس طرح کے مباہات کو مباہ اپتضائی کہا جاتا ہے اس طرح کے مباہ میں اس کے کرنے یا نہ کرنے میں سے مطالق ممکن ہے کوئی مسلحت یا برائی موجود ہو لیکن شارعہ زیادہ اہم مسلحت کو پیش نظر رکھتا ہے وہ مباہات جو کسی حرچ کے سبب مباہ قرار دیے گئے ہیں اس نوعیت کے ہے شارعہ کے پیش نظر یہ بات ہے کہ اگر وہ لوگ اگر وہ لوگوں کو باز امور سے روکنا چاہے تو زندگی ان کے لیے جیرن ہو جائے گی لہذا اس لیے اس کی تحریم سے صرف نظر کیا ہے اس کی بہترین مثال مثال طلاق کا مسئلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں طلاق ایک ناپسند دیدہ مر ہے یہاں تک کہ اسے بترین مبا اور البغز الحلال کہا گیا ہے لیکن اس کے باوجود شارعہ مقدس نے اس کی تحریم کا حکم نہیں دیا بلکہ مرد کو اپنی عورت کو طلاق دینے کا اختیار دیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ عمل شارعہ کی نظر میں مبغوظ و منفور ہے تو پھر اس نے اسے حلال کیوں قرار دیا ہے اور اگر قابل نفرت نہیں ہے تو پھر اس کے لئے اتنی مضمت کی کیا سبب ہے اور بنیادی طور پر بغز الحلال کسے کہتے ہیں محدسین روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انساری اپنی زوجہ امی ایوب کو طلاق دینا چاہتے تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا انطلاق ام یوم الحوب یعنی ریفرنس نمبر ایک کافی جلد نمبر چھے صفحہ نمبر پچپن رسائل اور جلد نمبر دو صفحہ نمبر ون فورٹی فور یعنی امی ایوب کو طلاق دینا بڑا افسوسناک عمر ہے لیکن اگر ابو ایوب اپنی زوجہ کو طلاق دے دیتے دیتے تو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہرگز نہ فرماتے کہ طلاق باطل ہے اس مفہوم کا راز کیا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شئے حرام کی حد تک اور بہت سے حرام امور سے زیادہ قابل نفرت اور ناپسند دیدہ ہو لیکن کسی خاص مسلحت کی بنا پر حرام نہ ہو طلاق کے بارے میں اس مسلح کا راز یہ ہے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ شادی کی بنیاد کو جور اور زبردستی پر قرار دے مرد کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو دل سے چاہے اور عورت ایک محبوب کی طرح گھر میں رہے گویا کہ گھرے لو قائدے اور قانون کی اساس محبت ہے عشق اور محبت میں زور اور زبردستی نہیں یہ درست نہیں کہ قانون عورت کو زبردستی مرد سے ہم کنار کرے جبکہ عورت اور مرد میں تعلق خاطر نہ ہو تو فطرتاں گھرے لو محل کے اساس متزلزل ہوگی خاص طور پر اگر مرد عورت سے متنفر ہو تو معاملہ اور بھی بگڑ جاتا ہے کیونکہ گھرے لو زندگی کی باغ دور مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے اگر مرد یہ چاہے کہ عورت اس کی طبیعت کے مطابق اس سے محبت کرے اور وہ اسے پسند کرتا ہو تو عورت جو اپنی فطرت کے مطابق محبوب رکھنے کے بجائے محبوب ہونے کو اہمیت دیتی ہے یعنی وہ اس مرد کو چاہتی ہے جو اسے چاہے وہ مرد اس کے نزدی قابل محبت ہے جو اس کا محب ہو لہذا گھرے لو زندگی کی کلید مرد کے ہاتھ میں ہے اور جو ہی عورت سے مرد کی دلچسپی ختم ہوتی ہے گھرے لو محول میں انتشار پیدا ہو جاتا ایسے محول جو محبت چاہت خلوص استوار ہوتا ہے قانون کے زور سے خائم نہیں رکھا جا سکتا عورت نوکرانی یا مزدور کی طرح نہیں ہوتی کہ قانون اسے زور زبردستی سے خانہ داری پر جبرن برقرار رکھ سکے اسلام نے ایسی تدابیر اختیار کی ہیں جن سے زوجین کے درمیان سرد دلی اور بے مہوری پیدا نہ ہو اور مرد پوری چات اور عقبت کے ساتھ اپنی بیوی کی شما و وجود کو کہ گرد پروانہ وار گردش کرے لیکن اگر ناراضگی اور جدائی کے اسباب فراام ہوں اور مرد اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو اگر اگرچہ اسلام اس عمر کو نہایت برا سمجھتا ہے لیکن اس کی راہ نہیں رکھتا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا یا مر اپتزائی مباہات کا ایک واضح نمونہ ہے پردی کے باب میں بیشتر استثناء اس طرح کے خواہ استثناء محارم کے باب میں ہوں یا اس سے انتعلق پردے کی حدود سے ہوں لہذا محارم یعنی غیر از شوہر کے باب میں عورت جتنی زیادہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھے گی اس قدر بہتر ہے باب بیٹے چچا اور بھائی جیسے محارم میں جن کا شمار پہلے درجے میں ہوتا ہے جنسی تہیج نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے لیکن عورت اگر جوان اور خوبصورت ہو تو بات کے درجات میں خاص طور پر سسر اور ستیلے بیٹے جیسے سببی محارم میں ناپید نہیں ہوتا ہے ایسے مقامات میں شارع کی چھوٹ صرف ضرورت اور ان کے معاشرت لوازم کے تحت ہے جن میں محارم سے اشتناب ممکن نہیں سوچنے کا مقام ہے کہ اگر عورت کے لئے بھائی اور باپ سے پردہ واجب ہوتا تو گھریل زندگی کتنی دشوار ہو جاتی باپ چچا اور بھائی کے باپ میں فطرت جنسی رغبت کا وجود ناقابل تصور ہے تاہم استثنائی صورت اگر کسی شخص کی حسین و جمیل بی ہو اور پہلی بی سے نوجوان بیٹا بھی ہو تو وہ بیٹا ہرگز اپنے باپ کی زوجہ کے ساتھ ایک حقیقی ماں کی طرح نہیں رہے گا اس بنا پر بعض محارم سے ترک پردہ کا مباح ہونا بھی اسی لئے ہے کہ گھریلو زندگی میں رکاوٹ اور سختی پیدا نہ ہو ہم نے سورہ نور کی آیت نمبر اٹھائیس سے استفادہ کیا ہے جس میں اشارہ ہوتا ہے صاحب کشاف جیسے بعض مسافرین نے بھی اس آیت کے زیل میں مذکورہ نکتے کی طرف اشارہ کی آئے ہم نے بار رہا اس بات کی تقرار کی کہ ایسے استثناء حرج اور دشواری کی بنیاد پر کیے گئے ہیں نہ کہ ان میں تحریم کی ضرورت نہیں لہٰذا پردے کی جتنی ریعت کی جائے بہتر ہے یعنی عورت اور مرد کی ایک دوسرے سے دوری پردہ ترک کے نظر اور ہر وہ چیز جو انسان کو جنسی مسائل سے دور رکھتی ہے اس میں شامل ہے تحد دیمکان ان تمام چیز کی ریعت ضروری ہے اگر کوئی یہ پوچھے کہ جس کلاس یا مجلس میں دو زن مرد و زن دونوں شریک ہوں اور عورتیں کافی حد تک پردہ کرتی ہوں اگر وہ سب ایک ہی اصل ضرورت احتیاج پر نظر رکھنی چاہئے کہیں اس شرعی چھوٹ کو بہانہ بنا کر اجنبی مرد اور عورتیں ہجاب سے دسپرداد نہ ہو جائیں راپس کے ملاقات وں وہ نفسیاتی پہلو کی حامل ہے اور نفسیات سو فیصد اس مسئلے کی تعقید کرتا ہے تاریخ اور حکایت بھی اس عمر کی حمایت کرتی ہے کہ کبھی ایک ملاقات یا نگاہوں کا ایک ٹکراؤ لہمے بھر میں بسے بسائے گھر کو تبہہ کرتی تا ہے تمام گناہوں کے مقابل اپنے طاقت بے اثر ہے اسلام نے تقوی اور ایمان کو باوجود ایک مضبوط ترین اخلاق قوت کے جنسی تحریکات اور اس غریضہ کی رسائی کی مقابل ایک مکمل رکاوٹ نہیں جانا ہے حافظ شیر آزی اپنی مشہور غزل میں جس کا خاص شیر سے ہوتا ہے نقد ہارا بودھ آیا کہ ایاری گریز تاہما سومائ داران پی کاری گرین ایک اور روایت چہرے اور دونوں ہاتھوں کو چھپانے کو ضروری جاننے والوں کی تیسری دلیل کتب حدیث میں نقل شدہ وہ روایت ہے جسے شہید ثانی رحم اللہ نے مسالق میں استدلال کے بعد نقل کیا اور روایت کا مضبون یہ تھا حدد الویدہ میں ایک عورت کوئی مسئلہ پوچھنے کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 حضرت فضل بن عباس حضرت صلی اللہ علیہ 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 اور اس عورت کی درمیان کچھ نگاہ وں آپ نے اپنے دس تہائ مبارک سے فضل کے چہرے کو دوسری طرف پھیرتے ہوئے فرمایا ایک جوان عورت اور ایک نوجوان مرد مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں شیطان درمیان میں نہ آکو دے ریفرنس نمبر ایک صحیح بخاری جلد آٹھ صفحہ نمبر صفحہ نمبر سکسٹی ٹو جناب شہید ثانی رضوان اللہ کے جواب میں فرماتے ہیں یہ روایہ چہرت کچھ پانے کے وجوب اور حرمت نگاہ پر دلیل نہیں بلکہ اس کے عدم وجوب پر دلیل ہے اس کے علاوہ اس میں اجنبی چہرے پر نگاہ ڈالنے کا جواز بھی پایا جاتا ہے ہم حضرت چہید ثانی رحمت کے بیان کی توضیق اس طرح کرتے ہیں سب سے پہلے اس حدیث کے مطابق جناب سرور کائنا صلی اللہ علیہ 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 وآلہ نے عورت کو اپنا چہرہ کلا رکھنے سے باز نہیں رکھا جس کے سبب اس طرح کا معاملہ پیش آیا اس کے بعد خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 بلکہ ان دونوں کو شہوت آلودہ نگاہوں سے عملا روکا شیخ انساری نے بھی رسالہ نگاہ میں اس حدیث کو ان افراد کی طرف سے نقل کیا ہے جو چہرے کو چھپائے جانے کے وجوب اور حمت نگاہ کے حامی ہیں آپ نے فرمایا یہ حدیث زیادہ تر ان کے دعووں کے برخلاف دلیل فراہم کرتی ہے طلب رشتہ چہرے کو چھپانے کو واجب سمجھنے کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ شادی کا قصد رکھنے والوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنی منگیتر لڑکی کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص شادی کا قصد نہ رکھتا ہو اس کے لئے چہرے پر نظر کرنا جائز نہیں ہے اب ہم اس باب میں چند روایت پیش کرتے ہیں اب حریرہ کہتے ہیں میں نے جناب رسالت مال صلی اللہ علیہ وآل 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 کے خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا ہے میں نے انسار کی ایک عورت سے عق کر لیا ہے رسالت مال صلی اللہ علیہ وآل 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 نے فرما کہ کیا تو نے اس عورت کو دیکھا ہے اس نے عرض کی کہ نہیں آپ نے فرما جاؤ اور اسے دیکھو کیونکہ عام طور پر انسار کی آنکھیں معیوب ہوتی ہیں مغیرہ بن شعبہ نے کسی خاتون سے رشتہ تیہ کیا اور جناب رسالت مال صلی اللہ علیہ وآل وآل کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرما جاؤ سے دیکھو اس لیے کہ پہلے دیکھ کر پھر شادی کرنا تمہارے دوام و ازواج کے لیے زیادہ بہتر ہے امام جعف صدق علیہ سلام سے روایت ہے یعنی جب کوئی شخص شادی کرنا چاہے تو اس کے لیے لڑکی کا چہرہ اور پہنچے تک ہاتھوں کو دیکھن لینے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اس حدیث کے ورحث مفہوم یہ ہے کہ اگر شادی کی بات نہ ہو تو دیکھنا جائز ہے کہ سب سے پہلے تو شادی کا قص رکھنا ہے اور شادی کا قص نہ رکھنے والوں کے نگاہوں میں فرق پائی جاتا ہے شادی کا قص رکھنے والا خریدار کی نظروں سے اور خریداری کے لیے دیکھتا ہے گویا اس کی نگاہ میں استقلالی ہیں اور عام طور پر تلزز سے خالی نہیں ہوتی لہذا فقہ کہتے ہیں کہ شادی کا قص رکھنے والوں والی نگاہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس میں تلزز شامل ہوگا اشکال سے خالی ہے لہذا اس کا مقصد تحقیق ہونا چاہیے لیکن شادی کا قص نہ رکھنے والوں کی نگاہ اگر تلزز مقصود نہیں ہے تو غیر استقلالی ہو گیا اگر ہم ان دونوں نگاہوں کے فرق کو سورہ نور کی آیت نمبر 31 کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شادی کا ارادہ نہ رکھنے والے مرد کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی نامحرہ مورد کو گھورے اور خریدار کی نگاہ سے اس کا جائزہ لے تاہم تخاطب کے لئے ضروری نگاہ خالی اشکال ہے دیگر یہ کہ خواستگاری کے لئے نگاہ کے بارے میں جیسے کہ روایت اور فقہ کے فتوہ سے پتہ چلتا ہے صرف چہرے اور پہنچوں تک ہی دونوں ہاتھوں کو دیکھنا جائز ہے بلکہ پورے پیش کرتے ہیں عبداللہ بن سنان کہتے ہیں میں نے امام جف صادق سے پوچھا جب کوئی شخص کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو کیا اس کے بالوں کو دیکھ سکتا ہے آپ نے فرمایا ہاں اس لیے کہ وہ اونچے داموں اس کا خریدار ہے یعنی انسان ازدواجی زندگی میں جس چیز کی بنیات قائم کرتا ہے وہ ہر شئے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ اس سے مراد مہر کی رقم نہیں اس لیے کہ مہر کی رقم اونچے دام نہیں ہوتے بلکہ مراد یہ کہ وہ اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار نا چاہتا ہے اور اس کی ساری عمر اس کے ساتھ بتانا آئے کسی نے امام زفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ شادی کا اراد رکھنے والے شخص کو کیا یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کے بال اور دیگر زبائش کو دیکھے آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں بشر دی کہ اس کا مقصد تلززو نہ ہو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شادی راد رکھنے والے کے لئے جواز نظر صرف چہرے اور کلائیوں تک محدود نہیں ہے تیسرے ہماری بحث فیلحال چہرے اور کلائیوں تک محدود دونوں ہاتھوں کو پوشیدہ رکھنے سے مطالق ہے مرد کے لئے جو واز نظر سے مطالق نہیں بلغ فرض اگر ایسی روایت ہیں جو شادی کا قصد رکھنے شخص کے لئے اپنی منتخب عورت کے چہرے پر نگاہ کو جائز قرار دیتی ہیں وہ اس کو برعکس مفہوم بھی رکھتی ہیں یعنی شادی کا قصد نہ رکھنے والوں کے لئے عورت کے چہرے پر نظر ڈالنا جائز ڈالنا جائز ہو تو یہ غیر عورت کے چہرے پر مرد کی نگاہ کے عدم جواز پر دلیل ہے نہ عورت کے چہرے پر اور کلائیوں کو چھپانے کے وجوب پر جلبا کی آیت ایک اور دلیل میں تمس کیا جا سکتا ہے وہ جلبا کی آیت اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنی بیبیوں اپنے بیٹیوں اور تمام مومنین عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سے نزدیک کر لیں یہ استدلال اس بات پر مبنی ہے کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سے نزدیک کر لیں کا جملہ اس بات کی طرف کنایا ہو سکتا ہے کہ اپنی اوڑھنیوں سے اپنا مو ڈھاپ لیں جیسے کہ زم شریع اور فیض جیسے مفسروں نے کشاف اور صافی میں اس کی تفسیر پیش کی ہے لیکن ہم تحفظ عصمت کے عنوان سے پیچھ لیں کسی باب میں یہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ تفسیر بے بنیاد ہے اور ہم نے وہاں تفسیر المیزان کی طرح دیگر مفسرین کی تائید کی جہاں تک مجھے یاد ہے کسی فقیہ نے وجوب کے سطر کے دلائل میں اس آیت سے استفادہ نہیں کیا اجتماعات میں عورت کی شرکت ہم نے موافق اور مقالف دلائل کو جس حد تک ہم نے گفتگو سے دو باتیں سامنے آئیں پہلی بات یہ کہ اسلام نے پاک دامنی کے علام یار کان ناک ہاتھ سے مرد و زن کے نشات اور ہم بستری سمیت تمام جنسی روابط پر قانونی پابندیوں کے ساتھ پوری طرح توجہ دیئے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی عنوان سے اس پر کوئی آنچ آئے لیکن آج کی دنیا نے ان غیر معمولی انسان اغدار سے صرف فیر نظر کر رکھا ہے اور نقصان اٹھانے کے باوجود زیری اصول کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی ہے آج کی دنیا آزادی نسوہ کے نام پر جنس روابط کے آزادی شب نشینی کی محفلوں میں آگئی ہیں آج کی عورت نے تعلیم مراکز اور کسی جگہ کو آباد کرنے کے بجائے ازادی کے نام پر اپنے گھر کو برباد کر دیا بلکہ سچ تو یہ ہے کہ درزگاه میں بھی ان کی منفی طرز عمل کا دخل آیا ہیں اس بیرہ عربی انسانی بندشوں سے بے توجہ نوجوان نسل کی تعلیمی ترقی کی راہیں مزدود کر دی نوجوان تعلیم مراکز سے دور بھی اختیار کر رہے ہیں عشق و عشقی سے متعلق جنائم میں اضافہ ہو رہے ہیں سینما اور تھیٹروں کی رونکیں بڑھ رہی ہیں عورتوں کے سنگھار کا سامان تیار کرنے والے کار خانوں کی جیبیں بھرتی جا رہی ہیں معاشرے میں ناچنے گانے والوں کی قدر و منزلت دانش مندوں مفکر و مسلح افراد سے سو گناہ بڑھ گئی ہے اگر آپ اس حقیقت کی تزدیق کرنا چاہتے تو ان مختلف مواقعوں کا موازنہ کریں جب اس ملک میں ریفرنس نمبر ایران کے نائنٹین فورٹی ایٹ کے حالات کی طرف اشارہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جو خدا تعالیٰ کا واضح کردہ جامع معتدل آئین ہے اس نے امت مسلمہ کو امت وستہ قرار دیا چنانچہ یہ کامل دین جس طرح پاک دامنی کی نصار کی شکست چنانچہ وہ عورتوں کے اجتماعات میں شرکت کی اس حد تک نہیں روکتا کہ جہاں تک وہ برائی سے بچی رہیں بنابرای اسلام نے بعض اجتماعات میں عورتوں کی شرکت کو واجب کرا دیا ہے یہاں تک شوہر بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتا اور بعض مقامات میں رخصت پر اکتفہ کی گئی ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ عورت پر جہاد واجب نہیں مگر ان حالات میں جب مسلمان اور ان کے مسکن دشمن کی عزت پر آجائے اور سوائے دفعہ کے کوئی چارہ نہ رہے تو اسی صورت میں فقہ کا فتوہ ہے کہ عورتوں پر بھی جہاد واجب ہو جاتا ہے ریفرنس نمبر دو مسالک آقا غاز کتاب جہد لیکن اگر اسی صورت نہ ہو تو جہاد واجب نہیں ہوگا تہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 سلام نے بعض عورتوں کو اجازت دی تھی کہ جنگلوں میں زخمیوں کی تیمارداری کریں اس سلسلے صحیح مسلم جلد پانچ صفات ون نائنٹی ٹو سنن ابی داؤ جلد ڈوم صفہ سترہ جامت المزی صحیح صفہ نمبر دو سو چھتر پر توجہ دیں عورت پر نواز جمعہ میں شرکت واجب نہیں مگر موقع پر حاضر ہونے کی صورت میں اس میں شرکت واجب ہو جاتی ہے ریفرنس نمبر دو وسائل جلد اول صفہ نمبر چار سو داؤن نواز دن میں عورتوں کی شرکت واجب نہیں لیکن ان کی شرکت کو ممنوع بھی نہیں قرار دیا تاہم باوجاہت اور صاحب زمال عورتوں کے لئے ایسے اجتماعات میں شرکت کرنا مقروح ہے ریفرنس نمبر تین وسائل جلد اول صفہ نمبر چار سو چوتر جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآل وسلم قرآن دازی کے ساتھ اپنی ازواج میں سے کسی ایک کو اپنے ہمرا سفر پر لے جایا کرتے تھے اور بعض اصحاب کا عمل بھی یہی تھا ریفرنس نمبر چار صحیح بخاری جلد سات صفہ نمبر 43 تمام عارفین نے اس بات کو لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآل وسلم نے عورتوں سے بیعت لی مگر ان کے ساتھ مسافر نہیں کیا آپ پانی کا برطن لانے کا حکم فرماتے اور اس میں اپنا دست مبارک اس میں ڈال کر عورتوں عورتوں کی بیعت سے تابیر فرمایا جاتا ریفرنس نمبر 5 اس واقعی موریخین اور مفسرین کی تائد حصیل موریخین نے سورة ممتحانہ کی آیت نمبر سولہ کے زیل میں اس باب کا ذکر کیا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وآل آپ نے کبھی عورتوں کے جنازے میں شرکت سے منع نہیں کیا اگرچہ اسے ضرور بھی نہیں جانا البتہ اس بات کو زیادہ ترجی دی کہ عورتیں جنازے میں شرکت نہ کریں تاہم خاص مواقع پر انہوں نے شرکت کی بھی ہے اور نماز بھی پڑی ہے ہماری ویوائتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 ربیبہ بیٹی حضرت زینب کے انتقال ہوا تو جناب صدر فاطمہ تظہر صلی اللہ علیہ علیہ اور دیگر مسلمان عورتیں آئیں اور انہوں نے نماز بھی پڑھی ریفنس نمبر ایک امیتیہ سے نقل کیا کہ رسول خدا نے ہمیں یہ نصیحت کی کہ ہم جنازے میں شرکت نہ کیا کریں لیکن اسے منع نہیں فرمایا ریفرنس نمبر دو صحیح مسلم جلد تین صفحہ نمبر فورٹی سیون صحیح بخاری جلد دوم صفحہ نمبر نائنٹی فور سنن وداود جلد نمبر دوم صفحہ نمبر ون ایٹی یزید انساری کی بیٹی اسمہ کو مدینہ کی مسلمان عورتوں کی طرف سے نمائندہ بنایا گیا جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے صدور میں حاضر ہو کر مدینہ کی عورتوں کا شکوہ آپ سے بیان کرے اسمہ اس وقت پہنچیں جب مدینہ کی عورتوں کے نمائندگی میں آپ کے حضور پہنچ ہوں ہم عورتوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ خدا ون عالم نے آپ کو مردوں اور عورتوں دونوں پر معبوض فرمایا آپ صرف مردوں کے نبی نہیں ہیں ہم عورتوں بھی آپ پر اور آپ کے خدا پر ایمان لائے ہیں ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر مردوں کی جنسی کوئیشات کو پورا کرتی ہیں لیکن ہم دیکھتی ہیں کہ عظیم مقدس قابل قدر عجر مردوں کے لئے مخصوص کیے گئے ہیں جمعہ اور جماعت کے مریضوں کی آیاد جنازے میں شرکت حج مقرر سب سے بڑھ راہ خدا میں جہاد کی توفیق یہ تمام فضیلتیں مردوں کو حسل جبکہ حج یا جہاد پر جانے والے مردوں کے اقفال ہم اورتے کرتی ہیں ہم آپ کے لوگوں کے لباس کے لئے چرخہ کارج کر دھاگہ تیار کرتی ہیں تمام زہمتوں میں سے آپ کے شریک ہونے کے باوجود آخر کیوں مقدس عظیم اور حامل عجر امور میں ہمارا حصہ نہیں ہے اور ہم اس سے محروم ہیں جناب رسالت مآب نے اپنے اصحاب پر ایک نگا ڈالی اور فرمای کیا تم لوگوں میں سے کسی نے ایک عورت کی زبانی دین سے مطالق امور میں اتنی اچھی اور منطقی گفتگو سنی ہے ایک صحابی نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ گفتگو اس عورت کی ہی ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 نے اس شخص کے جواب پر کوئی توجہ رہی دی اور اسما سے مخاطب ہو کر فرما یا پی بی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے اور سے سنو اور پھر ان محروم رہیں گی نہیں ایسا ہرگز نہیں عورت اگر اچھی طرح خانہ داری اور شہر داری کا خیال رکھے اور گھر کے محول کو قدورت کے غبار سے علودہ نہ ہونے دے تو اس کا عجر صلح اور فضیلت و ترقی ان تمام امور کے برابر ہوگا جنہ مرد انجام دیتے ہیں اسمہ ایک ایماندار عورت تھی اس کا اور اس کے ساتھی عورتوں کا تقاض ایمان کی گہرائیوں کے لیے ہوئے تھا اس میں نفسانی خوشت کا عمل دخل نہیں تھا اور وہ اس کی ہماخیل خواتین اس تشویش میں تھی کہ کہ ان کو سوپی گئی ذمہ داریوں کی کوئی قدر و نہ کر دیے گئے ہوں وہ مردوں اور عورتوں کے درمیان مساوات کی خواہ تھی لیکن کسی موضوع میں خضیلت اور مقدس وظائف کے انجام دہی کے موضوعات میں جو چیز ان کے ذہن کو چھو کر بھی نہ گزری تھی وہ یہ تھی کہ انفرادی یا شخصی خواہشات کو حقوق کا نام دے اور ایک ہنگامہ برپا کر دے لہٰذا جب اس نے جواب سنا تو اس کا چہرہ خوشی سے تم تمانے لگا اور وہ مسرد بھری کیفیت کے ساتھ اپنی ہما خیال عورتوں کی طرف لوٹی ریفرنس نمبر ایک قصد القابع جل پانچ صفحہ نمبر تین سو اٹھانوے اس واقعے کو حدیث اور تفسیر کی کتاب میں بھی نقل کیا گیا ہے ایسے موارد میں عورتوں کی شرکت سے مطالق بہت سے متضاد احادیث روایت کتاب موارد ہوئی ہیں میں سے بعض شدید ممانعت کی صورت نکلتی ہے لیکن سب وسائل جو خود بھی زبردست محدث ہیں تمام اسلامی آثار سے ہی دیگر اجتماعات میں شرکت جائز ہے جیسے کہ اے فاطمہ اور دیگر امہ طاہر کا ازواج کا طریقہ رہا ہے پس جمع بین روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ممانعت کی روایت کی کو کراہت پر معمول کریں گے ریفرنس نمبر تین وسائل جلد اول صفحہ نمبر سیونٹی ٹو یہ پارٹ ختم ہوا کتاب کا اگلا حصہ نیکس پارٹ میں سنیے